دیگوں پہ دیگیں نگلتی جا رہی ہیں تھال پہ تھال بنتے جا رہے ہیں یہاں پہ مختلف انجیوز ویلپر آرگنیزیشنز یہاں پہ اپنے اپنے رسترخان لگاتی ہیں خوش ہوئے آ رہی ہیں لوگ لائن میں بھی کڑے ہوئے ہیں کیوں میں بھی کڑے ہوئے ہیں ستکہ خیرات کے پیسوں سے ہی نہیں ہوتا ہے یہ بچ جیسے افتار ہی ہم لوگ گھر میں اپنے رشتہ داروں کے افتار کراتے ہیں اس سرہ لوگ کہتے ہیں کوئی افتار کر سکتا ہے مستحقین کے لئے نہیں ہے یہ میں بھی کر سکتا ہوں ہاں بھی کر سکتے ہیں ستکر میں یہ ایک آتا تھا چٹ پٹے والا سائیکل پہ آتا تھا ہو اس کے چٹ پٹے یہی پکوڑے ہوتے تھے اور اسی طرح کی افتار ہے کون ہے دادہ دے السلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ رمضان مبارک بھائی ونس اگین آپ کو پتا ہے کہ کراچی کے اندر رمضان کا ایک بڑا زبردست کلچر ہوتا ہے روڈ سائیڈ افتار کا روڈ سائیڈ کے اوپر مختلف لوگ جو ہے نا وہ فیس بلللہ مختلف طرح کیلئے افتار کرا رہے ہوتے ہیں اور جو لوگ سفر میں ہوتے ہیں رستے میں ہوتے ہیں آفس میں دیر ہو جاتی ہیں ویسے بھی لوگ انجوائیمنٹ کے لئے بھی وہ افتار آ کے کرتے ہیں تو آج ہم بھی ذرا اثر کی نماز پڑھ کے بھی نکلیں اور دیکھتے ہیں کہ آج کراچی کی روڑوں پہ کیا ہو رہا ہے تو پھر چلیں اور یہاں پہ رمتل کے اوپر ڈی اے سن جی لگی ہوئے بھائی رمزان کی کبریج کے لئے ٹی وی اسٹیشنز آئے ہوئے اسے پہلے کہ آپ کو روڈ سائیڈ افتار پہ دکھا ہے ہم آئے ہیں تعلیمی واقعے ہیں یہاں پہ ملتے ہیں بہت ہی مشہور پاکوڑے اور پاکوڑے تو افتار کا ایک اہم جزء ہے سلام علیکم اور پاکوڑوں سے پہلے ہوتا ہے پھر چلیں پھر چلیں نے سلام علیکم فیم آئے ہیں بہت cognitive پاکوڑوں میں بھائی باتیں سنا لو باتیں چاہتا ہی باتیں دیکھ لو ہے ایک سو چالیز روپے پاؤ اس کے اندر دیکھیں بھائی اس کے اندر حالو بھی ہے مکس الگ طرح کا پکوڑا ہے یہ ہے اور یہ تعلیمی باغ جو ہے نا یہ ہے تعلیمی باغ یہ بھی بند ہوا ہے یہاں پہ بچی کھیلنے کے لئے آتے ہیں اور یہ پکوڑے بھائی بند رہے ہیں ساتھ میں آپ دیکھیں سموسے رول وغیرہ بھی یہاں پہ تیار ہو رہے ہیں کیا لے ٹیک یہ کیا ہے یہ کیا ہے اپنے کے لئے quéп پکوڑے سے دیں ایک چھوڑے وہ دیں ہے یہ دیں گے میں کوہ سکتے ہیں کیاں چھوڑے بھالےih یہ دیں گے یہ 3type یہ دیں گے کیا ہے یہ گے ایسا کہ این بکو کبا کے پیسا ہی ہے بیٹھ پاک پیسا ہی ہے یہ چٹٹی پیسا ہے انہوں نے دیئے یہ چٹٹی میں بھگو بھگو کے آپ کھاتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں تو یہاں پہ جب صغیر میں یہ ایک آتا تھا چٹپٹے والا سائیکل پہ آتا تھا اس کی چٹپٹے یہی پکوڑے ہوتے تھے اور اپنے کی طریقہ ایسا کی وہی ہے کہ گھر دادہ دے اور دادا تھے ان کے وہ چٹپٹے جو ہوتے تھے یہ وہی چٹنی ہے چٹنی دیکھ کے مجھے وہ یاد آگیا ہے کیونکہ یہاں پہ ہمارے ریڈلتے ہیں یہ بہت پرانی لگیسی ہے بھائی بہت پرانا گانے آپ لوگا ہے کتنا پرانا چاچا آتے تھے چٹپٹے چٹپٹے 1992 یہ وہ چٹپٹے ہے اور اس کی چٹنی ہے یہ مجھے نہیں ماتھا یہ نئی انفرمیشن ہے چلو بھائی آگے چلتے ہیں ہم نے اس لئے 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 کہ روڈ سائیڈ کے اوپر افتار ملے نہ ملے اپنا ہسرہ تو وہ دوڑا بہت موسیقی 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 شربت بند لے شربت بند رہے ہیں چیلی گولی ہے چیلی گولی کے ساتھ سکتا بھی شربت بھی ڈالیں گے شربت بھی ڈالیں گے یہ رکھی میں یہاں پہ شربت رکھی میں اور یہ بریانی آگئی کیا بریانی آگئی کیا بھائی 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 مکس کرنی ہے بھی ابھی دوڑا ٹائم مجھے دیا اس کا مکس کریں گے یہ سین ہے بھائی یہاں پہ یو بی ایل کے اوپر یہ محل بنا ہوا ہے چلے ہم ذرا تھوڑا اور آگئی چلتے ہیں دیکھتے ہیں اور کیا کیسے آگئیشان پہ اچھے ہم یہ ہم پہلچے ہیں رومان رئیس فاؤنڈیشن یہاں پہ لگتی افتاریاں دیکھیں آپ رش کرتا دبردست ہوا بھائے یہاں پہ ہم اٹھے پرنبہ پرنبہ ہم پہلچ گئے ہیں گولستانی جہور اور یہ ملینئیم مال کے برابر میں نیچے بلکل یہ جو بریج بنا ہوا ہے نا یہاں پہ مختلف انجیوز ویلفر اورگنیزیشنز یہاں پہ اپنے اپنے رسترخان لگاتی ہیں خوش ہوئے آ رہی ہیں لوگ لائن میں بھی کھڑے ہوئے کیوں میں بھی کھڑے ہوئے یہاں پہ ہر طرح کے لوگ آتے ہیں افتار کرتے ہیں اور جو سفر میں ہوتے ہیں وہ بھی کرتے ہیں تو ذرہ آپ کو دکھاتے ہیں کہ کیا یہ دیکھیں بھائی آپ یہاں پہ جو ہے نا یہ افتار کی پلیٹس بنی ہوئی ہیں رکھی ہوئی ہیں اور یہ ڈسٹریبیوٹ ہو دی جائیں گی ابھی کیا لیں بھائی ٹھیک ہے آپ خیریت سے ہیں کیا لیں افتار کی تیاریاں چل رہی ہیں ما شاء اللہ یہ دیکھیں آپ اتنی لمبی کیوں لگی ہوئی ہے زبردست سموسے پکوڑے جلیبی اور وہاں پہ جوز بھی رکھے ہوئے یہ اچھا طریقہ ہے بھائی یہاں پہ جو ہے نا وہ بڑے نظم و ضبط کے ساتھ کام ہو رہا ہے کیسے بھائی ٹھیک ہے آپ ڈائریس سے یہ کیوں میں لوگ لگے ہیں اپنی اپنی پلیٹ لڑتے جائیں گے جاتے جائیں گے ما شاء اللہ افتاری کے اندر بس تھوڑا سا ٹائم رہ گیا ہے ابھی آگے آجائے تو آپ یہاں پہ دیکھیں بھائی بستر خان یہاں پہ بچھے ہوئے ہیں اور لوگوں کو افتاریہ تقسیم کی جا رہی ہیں شربت باٹے جا رہے ہیں کتنے سارے لوگ بیٹھے ہیں یہاں پہ آپ یہ دیکھویاں کجوریں باٹی جا رہی ہیں کیسے ہیں آپ ٹھیک ہے ماشاء اللہ بھائی ماشاء اللہ کیا محول بنا ہوا یار زبردست رو پرور منادر کراچی کی سڑکوں پہ رمضان کی افتار یہ ہے بریانی آج کے افتار میں بریانی ہے چکن بریانی ہے یہاں پہ آپ یہ دیکھیں بریانیاں نکلتی جا رہی ہیں اور یہ پہ پارسل ہوتی جا رہی ہیں مری نائس مسترخانِ مصطفیٰ رومان رئیس فاؤنڈیشن اسلام علیکم کیسے آپ خیریت سے ہیں یہ ماشاء اللہ تیس دن چلے گا رمضان کے پورے چار سال سے چلے گا چار سال سے کوویڈ کے بعد سے کوویڈ کے بعد سے چلے گا روزانہ بریانی ہوتی ہے روزانہ مختلف نئی سے ڈیفرنٹ ہوتا ہے پہلے ہم لوگ افتار کروایا بھی کرتے تھے اس کے بعد خانہ کرتے تھے مگر اس پر بدلتگی بہت ہوتی تھی اور یہاں پہ بھی آج آپ پہلا دن دیکھ رہے ہیں آگے جاک کے یہ تین دن چارچر ٹریپس تکھی ہیں صحیح بات ہے تو لوگ اٹھتے ہیں بیٹھتے ہیں پھر بیٹھ جاتے ہیں اس طرح چلتے ہیں تو وہ افتار ہم کرنی بات دیتے ہیں تو ہم نے پھر کھانے گا تقریبا انوزانہ کتنے لوگ افتار کرتے ہیں سر اسٹارٹنگ کے ڈیز میں تقریبا 400 تقریبا 400 لوگ ہوتے ہیں اسٹارتے ہیں کیا ہوتا ہے ہم کیسے فرمانی ٹرونیٹ نہیں ہوتے دیکھیں یہ دیکھیں صدقہ خیرات کے پیسوں سے نہیں ہوتا یہ بس جیسے افتار یہ ہم لوگ گھر میں اپنے رشتہ داروں کو اپنے امار کرتا ہے اس طرح لوگ گھتے ہیں اس طرح لوگ کے دارے میں کوئی بھی افتار کر سکتا ہے مسطحین کے لیے نہیں ہے یہ میں بھی کر سکتا ہوں آپ بھی کر سکتے ہیں ہم بھی یہیں کرتے ہیں امی امی آگے ہیں آپ کو انٹرنیشنل سٹارج یہاں پہ دیکھیں گے بیٹھ کے کرتے ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ اس طرف جینب وہ ایک اور ارگنیزیشن ہے اس طرف کوئی اور ارگنیزیشن ہے اور ماشاءاللہ رشد دیکھیں یہاں کتنا ہے کتنے لوگوں کا رسک یہاں پہ ہے دیکھوں پہ دیکھیں نگلتی جا رہی ہیں تھال پہ تھال بنتے جا رہے ہیں اور روزہ کھلنے میں بس چند لمحے رہ گئے ہیں یہاں سے پانی پارسل ہو دیارے ہیں لوگوں کو بھئی اتنے کارٹن لوگوں کو دیکھیں بھئی رمضان کا اصل پیغام جو ہے نا وہ یہی ہے کہ ایک دوسرے کا خیال رکھا جائے جو افطار خود کیا جائے دوسروں کو گرائے جائے شیارٹی کی جائے مستحقین کا خیال رکھا جائے اور یہ جو رمضان کا ایک جذبہ ہے یہ جو رمضان کی ایک وائب ہے خیال ہے یہ جو ایک مل جل کے رہنے کا ساتھ کھانے کا یہ جو طریقہ ہے یہی رمضان کے اصل لگو ہے اور خاص طور پر اس طرف جو محول ہے نا ماشاءاللہ مجھے مجھے نبی کیا تازہ ہوگئے کیونکہ وہاں بھی اسی طرح بسر خان لگ رہے ہوتے ہیں اور شفرے کے اوپر لوگوں کو کھانا کھلایا جا رہا ہوتا ہے تو ماشاءاللہ اللہ کرے گے یہ جو رمضان کا ایک بہینہ ہے یہ پوری جو پورے سال کے اندر یہ رحمت نے بھرکت ہے اسی طرح چلتی رہے اور اب ٹائم بلکل قریب آگیا ہے تو بریانی جو ہے وہ ڈسٹریبیوٹ ہونا شروع ہو گئی ہے موسیقی روزے کا ٹائم ہو گیا تو ٹائم ہو گیا ٹائم ہو گیا کجور آگئی ہے ہماری کجور آگئی ہے یہاں لیں روزہ کھل گیا بھئی پہلا روزہ بسم اللہ یہ چٹنی وہی والی ہے جو بھی ہم نے لے یہ پکوڑے ہم نے لیے تھے تعلیمی باق سے جھٹ پڑے یہ چٹنی ہے اس کے اوپر پکوڑے کے اوپر بہت ہے بہت ہے بہت ہے جو بہت ہے چٹنی کا اپنے باق زیر اور پکوڑے تو ہی ہی بہت ہے اصل یہ کہ چٹنی کا ہے جب تک آپ چٹنی میں ڈوبا کے نہیں کھائیں گے اس پکوڑے کو جب تک مردہ نہیں آئے محمد اللہ وہاں اس طرف کھونے پر خواتین بیٹھیں ہیں اب نکلا وہ زیادہ اور وہ نکلتے ہیں ایک بانی مطل دینا جزا کر اللہ بڑی زبردست لگ رہی ہے چکن کی بریانی گرم گرم بسم اللہ یہاں پہ اتنے بڑی تعداد میں لوگ افتار کر رہے تو ایسا نہیں ہے کہ یہ بریانی جو ہے وہ مسالے میں کم ہو جو بریانی آپ کو شادی بیوہرم ملکی ہے وہی بریانی ہے اور گوڑیاں بھی ہر کھان کے اندر یہ دے گیا بہت ہی مناسب اچھے طریقے سے رنج کے آپ افتار کریں برکت ہی برکت ہے باستر یہ بھائی شربت آیا شربت شربت پکوڑے اور خجور بس یہ مل جائے افتار میں کام پورا اور سارا دن کے روزے کے بعد جب یہ دھنڈا دھنڈا پانی ہے دھنڈا دھنڈا شربت آپ پیتے ہیں وہ پھر جو شکر بزاری دل سے نکلتی ہے وہ سیدھا یقیناً اوپر جاتی ہوگی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم سک کے روزے عبادت آپ قبول فرمائے مزا آگیا آج روڈ سائیڈ افتار کر کے ہاں بھائی افتاری کر لی بولو کر لی بھائی افتاری کر لی کیا تھا ہے آپ نے بریانی اور جوز بھی آئے مزا آئے مالکم سلام ماشاءاللہ سے میں آپ کی ویڈیوز وغیرہ دیکھتا ہوں اور آپ کی ماشاءاللہ سے بہت اچھی اور کیسے آپ کی گئے افتار کر لی آپ نے اچھا بھائی سلسلہ یہ ہے کہ افتار کر کے ایک شفت تو یہاں سے جا چکی ہے اب ماشاءاللہ دوسرے لوگ بیٹھے ہوئے یہ چلے جائیں گے اس کے بعد تین چار شفتیں یہاں پہ لگتی ہیں تین شفتیں آج کا مسکم یہاں پہ لگیں گی تو یہ سلسلہ یہاں پہ چلتا رہتا ہے بہت ہی رونک بہت ہی قرنور مول مجھے پہ لگا یہاں پہ آپ لوگوں کو ویڈیو کیسے لگی کمنٹ پہ ضرور پتائیے گا اور دعا کیجئے گا کہ رونک بہت ہی اسی طرح سالہ سال انشاءاللہ چلتی رہیں آج کی ویڈیو پسند آئیے تو اس کو لائک کریں شیئر کریں اور ہمیں اپنی دعاوں میں یاد رکھیں ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ اپیسوڈ پہ ٹیک کیر اللہ حافظ